سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ائر فورس کی طاقت کا انحصار صرف اس کے جنگی تیاروں میں نہیں ہے بلکہ اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیتوں میں بھی ہے وہ کون سے ممالک ہیں جن کے پاس وہ فضائی طاقت ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پلک جبکتے ہی کاروائی کر سکتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی ان دس سب سے بڑی اور طاقتور ترین ائر فورس کے بارے میں جن کے پاس جدید جنگی تیارے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جدید ترین ائر ڈیفینس سسٹمز اور حیران کن تعداد میں تیارے موجود ہیں تو کون سے ہیں وہ ممالک جو آسمان پر حکومت کرتے ہیں وہ کون سے تیارے ہیں جنہیں دیکھ کر دشمن بھی کامتے ہیں آئیے جانتے ہیں دنیا کی دس سب سے بڑی ائر فورس کے بارے میں جو نہ صرف تعداد میں بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی بے مثال ہیں دنیا کی سب سے بڑی ائر فورس رکھنے والا ملک امریکہ ہے امریکن ائر فورس میں تیرہ ہزار دو سو نو تیارے موجود ہیں جو تعداد میں سب سے زیادہ بنتے ہیں لیکن صرف تعداد ہی نہیں امریکہ کی فضائیہ اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بھی جانی جاتی ہے جس میں ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو جیسے اسٹیلت فائٹرز شامل ہیں امریکہ کی ائر فورس میں تقریباً تین لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو انتالیس ایکٹیو ڈیوٹی فوجی اور ستر ہزار ریزرو اہلکار موجود ہیں جو ہر وقت کسی بھی جنگی محاذ کے لیے تیار رہتے ہیں امریکی ائر فورس کی بنیاد انیس سو سنتالیس میں رکھی گئی اور آج یہ دنیا میں فضائی برتری کے حوالے سے نمایہ مقام رکھتی ہے نمبر ٹو رشیہ دوسرے نمبر پر روس آتا ہے جس کے پاس چار ہزار دو سو پچپن تیاریں موجود ہیں روسی ائر فورس کا سب سے بڑا اساسہ ایسیو فیفٹی سیون فائٹر جیٹ ہے جو دنیا کا ایک جدید ترین فائٹر تیارہ ہے روس کی ائر فورس میں تقریباً ایک لاکھ پینسٹھ ہزار فعال سپائی اور پینسٹھ ہزار ریزرو اہلکار شامل ہیں روس کی فضائیہ انیس سو بارہ میں قائم ہوئی اور آج یہ دنیا کی ایک سب سے بڑی اور طاقتور ائر فورس مانی جاتی ہے اس کے پاس آٹھ سو نو فائٹر جیٹس اور سات سو تیس اٹیک تیارے موجود ہیں جبکہ ہیلیکاپٹرز کا بھی ایک وسیع بیڑا رشین ائر فورس میں موجود ہے جو فضائی حملوں اور دفاعی حکمت عملی میں مدد فرام کرتا ہے اس کے تیارے اور ہیلیکاپٹرز شمالی کتب سے لے کر بہرہ کے اسپین تک روس کی فضائی حدود کا دفاع کرتے ہیں نمبر تری چائنہ چین کے پاس تین ہزار تین سو چار تیارے ہیں جن میں ایک ہزار دو سو سات فائٹر جیٹس شامل ہیں جن میں چینگڈو جے ٹونٹی اسٹیلت فائٹر جیٹس سرے فیرست ہیں چین کی ائر فورس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اسے دنیا کی سب سے بڑی فضائی طاقت بننے کی جانب گامزن دیکھا جا رہا ہے اس کی ائر فورس میں تقریباً چار لاکھ ایکٹیو ڈیوٹی پرسنیلز ہیں پپلز لیبریشن ائر فورس کی بنیاد انیس سو انچاس میں رکھی گئی اور آج یہ اپنے ملک کی فضائی حدود کے تحفظ میں عام کردار ادا کرتی ہے نمبر فور انڈیا انڈیا کے پاس دو ہزار دو سو چانوے تیارے موجود ہیں بھارت کی ائر فورس میں ایسیو تھرٹی فائیو ایمکی آئی اور حال تیجز جیسے تیارے شامل ہیں بھارتی فضائیہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد ایکٹیو ڈیوٹی پرسنیلز ہیں اور آج یہ دنیا کی سب سے زیادہ تربیت یافتہ فضائی افواج میں شمار کی جاتی ہے نمبر فائیو پاکستان پاکستان کے پاس ایک ہزار چار سو چونتیس تیارے موجود ہیں پاکستانی ائر فورس میں جے ایف سیونٹین، تھنڈر، ایف سکسٹین اور جے ٹین سی جیسے جدید ترین فائیٹر جیس شامل ہیں جو دفاع اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں پاکستان کی ائر فورس میں ستر ہزار فائل ڈیوٹی پرسنیلز ہیں انیس سو سنتالیس میں قائم ہونے والی پاکستانی فضائیہ جنوبی ایشیا میں ایک عام دفاعی طاقت ہے نمبر سکس جاپان جاپان کے پاس ایک ہزار چار سو انسٹھ تیارے ہیں جاپان کی ائر فورس ایف ففٹین اور ایف تھرٹی فائیو جیسے جدید جنگی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتی ہے جیپنی فضائیہ میں پچاس ہزار سے زائد ایکٹیو ڈیوٹی پرسنیلز ہیں جاپان کی ائر فورس انیس سو چوون میں قائم ہوئی تھی اور آج یہ خطے میں دفاعی قوت کے لحاظ سے ایک عام کھلاڑی سمجھی جاتی ہے نمبر سیون جنوبی کوریا جنوبی کوریا کے پاس ایک ہزار پانچ سو چھتر تیارے ہیں جنوبی کوریا کے پاس چالیس ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو فائٹر جیڈز شامل ہیں اور اس کا نیا کی ایف ٹونٹی ٹو تیارہ دوزر بتیس تک ائر فورس میں شامل کیے جانے کا منصوبہ ہے جنوبی کوریا کی ائر فورس میں تقریباً پینسٹھ ہزار فعال سپائی ہیں جنوبی کوریا کی فضائیہ کا قیام انیس سو انچاس میں ہوا اور یہ جزیرہ نماغ کوریا میں دفاعی لحاظ سے عام کردار ادا کرتی ہے نمبر ایٹ ایجپٹ پیردوستو مصر کے پاس ایک ہزار اسی تیارے ہیں مصر کی فضائیہ ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن اور رافیل جیسے جدید تیارے استعمال کرتی ہے مصری ائر فورس میں تیس ہزار سے زائد سپائی شامل ہیں مصر کی فضائیہ کی بنیاد انیس سو سنتیس میں رہی گئی اور آج یہ مشرق وستہ میں ایک مضبوط فضائی طاقت ہے نمبر نائن ترکی ترکی کی ائر فورس کے پاس ایک ہزار انہتر تیارے موجود ہیں ترکی کی ائر فورس ایف سکسٹین فائٹر جیٹس پر انحصار کرتی ہے اور اپنی نئی نسل کے کون فائٹر جیٹ کی تیاری میں مصروف ہے ترک ائر فورس میں تقریباً ساٹھ ہزار فعال سپائی شامل ہیں انیس سو گیارہ میں قائم ہونے والی ترک ائر فورس دنیا کی قدیم ترین فضائی افواج میں سے ایک ہے نمبر ٹین فرانس پیارے دوستو آخری نمبر پر فرانس کی ائر فورس ہے جس کے پاس ایک ہزار ستاون جنگی تیارے ہیں فرانس کی ائر فورس میں رافیل اور میرائی ٹو تھوزنڈ جیسے جدید تیارے شامل ہیں فرانسیسی فضائیہ میں تقریباً چالیس ہزار پانچ سو ایکٹیف سپائی موجود ہیں سن انیس سو نو میں قائم ہونے والی فرانسیسی فضائیہ دنیا کی پہلی ائر فورسز میں سے ایک ہے موسیقی